اسلام علیکم guys کیسے آپ سب آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی کیونکہ ہم جا رہے ہیں سدھر سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی سدھر کا ٹور کروا دیا جائے سو آج ہم جا رہے ہیں ونٹر شاپنگ کرنے سو اگر آپ لوگ کو ونٹر شاپنگ کرنے وہ بھی بیس کالیٹی کے ساتھ سو میرے ساتھ رہیے اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہ دیکھیں یہ زوہان بھائی اس آپ کھڑے ہو کر جا رہے ہیں یہ کھڑے ہو کر ہی گاڑی میں جاتے ہیں ان کو بہت مزا آتا ہے سو ہم پہنچ چکے ہیں سدھر سو اب میں آپ کو اس کا ٹور کروا دیوں گے سب سے پہلے ہمیں کیا چیز ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہم چلیں اندر کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گے انٹرنیشنل سنٹر ہے یہاں پہ یہ آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کیا چیز ملتی ہے جو بھی ہمیں شاپ ملے گی ہم چیزیں لیتے چلے جائیں گے یہ نہیں ویٹ کریں گے کہ پہلے ہم ڈریس لے لیں یا شوز لے لیں سو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ شوز کی شاپ نظر آگئی ہے یہاں پہ ان کے پاس بہت ساری ورائیٹیز ہیں یہاں بچوں کے شوز گلز اور وائز دونک ہیں سو میں یہاں پہ شوز لیکھتی ہوں سو ہم نے یہ دیکھیں میں آپ کو لائٹ آن کر کے لکھاتی ہوں یہ لائٹننگ والے شوز لے لیں کہ یہ پہن کے انشاءاللہ چلنا سٹارٹ کر دیں گے سو یہ ہم نے پیک کر والی ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا مل رہا ہے یہاں پہ بہت ساری ورائیٹیز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچوں کے نیو پونٹ سے لے کے آپ کو یہاں پہ ہر ایچ کے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے ہر ڈریس مل جائے گا پین شرز ہیں ٹی شرز ہیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گے لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ہر رینج کے مل جائیں گے سکس وفٹی ایٹھ ہنڈیٹ تھاؤزنڈ ہر رینج کے مل جائیں گے سو ہمیں یہاں پہ ایک شاپ نظر آئی ہے مجھے یہاں پہ دریس اچھا لگا ہے ونٹر کے لئے ہاس ہے زہان کے لئے سو اب میں ان سے نکالتے ہیں ان کے شاپ میں جاتے ہیں ان کے شاپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بھی ہر ورائیٹی سے بہت اچھے اچھے ونٹر ڈریس ہیں چونکہ اب بھی ونٹر اتنا آیا نہیں ہے اور جن کو ٹورز وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے ان کے لئے یہ سیدر بیسٹ ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے شاپنگ کر سکتے ہیں سو ہمارے ساتھ بھی یہی سین ہے سو اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سے کلرز نکالوایا ہے چونکہ مجھے بھی یہ کلرز سمجھ میں نہیں آئی یہ زہان پھائی صاحب یہاں بیٹھے میں اوپر اور ان کو ہم اب ان کا سائز بھی چیک کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہے اور یہ بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی شاپنگ ہو رہی ہے سو مجھے آپ پتائیں کون سا پسند ہے یہ یا یہ والا کون سا اچھے لگ بسہ زیادہ سو میں نے براؤن والا لیا تھا لائن والا اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں اب ہمیں آگے کیا مل رہی سو شوز اور ایک ڈریس تو ہو گیا ہے زہان کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سائی براؤنٹیز ہیں ڈائن ہنڈرڈ سکس ففٹی سو یہاں پہ آپ کو ہر رینج کے ٹویلھ ہنڈرڈ اس طرح کہ بہت اچھے مل جائیں گے نائٹ ڈریسز بھی مل جائیں گے آپ کو جس طرح ہوڈی ٹائپ چاہیے ہیں وہ آپ کو ہر بچے کے اصاف سے مل جائیں گے سکس ہنڈرڈ ہے تھاؤزنڈ ہے اور بہت اچھی کالٹیز امپورٹ کالٹیز کہیں گے سو یہ کالٹیز بھی بہت اچھی ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھیں جینز زہان کی جو ہیں وہ ساری جینز اور پینٹ بہت زیادہ فٹ ہو چکی ہیں چونکہ وہ ماشاءاللہ سے ہائٹ اس کی بہت اچھی ہے سو اس کی اور پیمپرز کی وجہ سے بچوں کی پینٹس وغالر سب ٹائٹ ہو جاتی ہیں سو اب ہم جینز کے لیے اس کی شاپ دون رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہمیں ایسی اچھی شاپ ملے جس میں ہم جینز ٹون سکیں سو یہ شاپ ہمیں مل چکی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر نیو بارن سے لے کے ہر عیش تک کے لیے یہاں پہ پینٹس موجود ہیں شرٹس ہیں ٹی شرٹس ہیں اور بہت ہی اچھی کالٹیز ہر طرح کی ورائٹی یہاں پہ موجود ہیں ساری امپورٹس کالٹیز کی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سارے شرٹس ہیں چونکہ بوئس وغیرہ کوئی ٹی شرٹس بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں چونکہ ان کا ریگولر یوز یہ ہی ہوتے ہیں سو وہ یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں آ سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھی ورائٹیز ہیں میں نے ان سے بولا کہ مجھے بلیک اور وائٹ جینز نکال کے دیں زہان کے سائز کی تو انہوں نے مجھے یہاں پہ یہ سائز نکال کے دیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہائر ورائٹی زہان یہاں hineخری ک respectable میں نے یہاں مجھے پر میں نے جنس رofان میریان نکال کے دیں تو انہوں نے دیکھ سکتے ہیں حساب دیکھ سکتے ہیں چھوٹیں چھوٹیں پر ی tones یہ چھوٹ بھی ہورد آپ نے دیکھ سکتے ہیں گناہ جانام د roommates انہوں نے در کے سال کے دورو یہاں پر میٹونے ماہ اور دیکھیں آپ اپنے لیے کیا آپ کو اچھا لگتا ہے سو آپ یہاں پہ ایسی لیا کے لے سکتے ہیں اور وہ بھی بہتی لو پرائس میں سو اب ہم آگئے ہیں ہوڈی واری شاپ میں ہم نے بہت زیادہ ہر جگہ پوری ڈھونڈ دھونڈ کر ایک ہوڈیز کے ہمیں شاپ ملیئے چونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں سیم سیم لیں گے اور ہم پوری مارکٹ گھوم کر آگے ہمیں دونوں سیم سائز نہیں ملے سمال تو ہر جگہ لیکن میڈیم نہیں ہے سو یہاں پہ ہمیں ایک کارنر پر شاپ یہ ملی ہے یہ انکل بہت ہی اچھ ہیں انہوں نے ہمیں بولا کہ نہیں آپ کو یہ سائز مل جائے گا سو اب یہ بھی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس انشاءاللہ میڈیم سائز مل جائے ہیں یہ شاپ ہمیں کارنر پر ملی ہے یہ بلکل کارنر پر شاپ ہے اور یہ ہوسیل شاپ ہے سو انکل کی اتنی کوششوں کے بعد دھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی کوشش رنگ لیا ہے اور یہ ہمیں میڈیم سائز مل چکا ہے سو انکل نے اتنی کوششوں کے بعد یہ میڈیم سائز نکال دیا ہے اور فائنلی ہمیں یہ میڈیم سائز مل گیا ہے اور ہم یہ دونوں پیک کروانے جا رہے ہیں سو یہ دیکھ ستنی گرین کر رہے ہیں ہمیں بہت اچھے لگا یہ کارنر اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو اس کے علاوہ بھی آپ کو ہر سائز مل جائیں گے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہر سائز مل جائیں گے ہر طرح کے آپ کو ادھر ورائیٹیز مل جائیں گے ہودیز کی بچوں کی پینٹس مل جائیں گی اور وہ بھی ہول سائلیٹس پہ اگر ہم پچھلے والی مارکٹس جو ہم جا گئے تھے وہاں سے اگر ہم ایک پینٹ تھاؤزنڈ کے لیے رہے ہیں تو یہ ہمیں ہول سائل ریٹ پہ فائنڈر یا سکس ہنڈرٹ میں دیں گے لیکن ہم تو لے چکے تھے سو ہم نے یہاں سے نہیں دی ہم نے صرف ہودیز لیاں جو انہوں نے تی محنت کے بعد میڈیم سائز نکال کے دے دیا وہ ہمیں اور ہودیز کے کلرز وغیرہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ساری ورائیٹیز سے یہ ہیں لیکن ہم نے یہ دونوں چوس کر دی ہیں اور ہمیں یہی دو چاہیز چونکہ ہم مارکٹ میں یہی دو چیک کر کے آگئے تھے یہ دیکھیں یہ انہوں نے میڈیم سائز نکال دیا اور ایک سمال ہم نے لیا ہے اور ایک میڈیم سائز ہم نے لیا ہے سو فائنلی یہاں آکے ہمارا ہودیز کمشن کمپیٹ ہوا اب ہم آج چلتے ہیں آگے کی طرف ٹائم ویسٹ کے بگر ہم جلی جلی چلتے ہیں اور دیکھیں اب ہمیں اور کیا چاہیے ہم ہم زوہان کی ٹوپیز اور ہائنیکس لیتے ہیں سو یہ ہم فائنلی ہاں شاپ پہ پہنچیں اور دیکھیں کہ ہم نے ویڈ ب lyrics اور ہائنیک پہ لچھا تھا لیکن انفطنیلی ہ insulted توپیز کنکا لیں گے اور توپیز کی بارائٹی دیکھتے ہیں ان کے پاس کون کونسی یہ ہم نے وائٹ ہائنیک تو لے لیا ہے اب ہمیں توپیز نکال کے دکھیں گے نیچے سے remaining ڈاخین ہو سارے ہیں اب یہ پیک کر رہے ہیں ہائی نیک یہ میں nuڈا دو یہeyed اور سارے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی بوری سے یہ توپی نکال رہے ہیں یہ براون بلو اور مجھے یہ دو تو اچھی لگی ہیں لیکن دیکھتے ہیں اب ہم اور کون کون سے نکالتے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ اور ورائیٹیز کے نکال لیں جو آج کل چل رہی ہیں جو بلی والی جو آج کل جس پر دو پف لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی میں نے ان سے بولا تھا لیکن انفرشلیٹی وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس سو میں یہاں سے دو ٹوپیس لوں گی ایک بلو کلر کی اور ایک یہ بلی بنی بھی یہ بہت اچھی لگی ہے سو یہ دو میں ان سے لوں گی اور میں نے ان کو بولا کہ اب یہ تینوں چیزیں پیک کر دیں میں نے انکل سے یہاں پہ ہائنیکس کا کہا ہے تو وہ دھونڈ رہے کہ شاید ہمارا یہی پہ کام کمپیٹ ہو جائے مجھے یہاں پہ ہی سوان کی ساری چیزیں ہائنیکس اور ٹوپی وغیرہ مل جائیں لیکن نہ چاہتے کہ وہ بھی ہمیں یہاں پہ ہمارا کام ابھی انکمپیٹ ہے یہاں پہ ہمیں ٹوپیس کی ورائیٹی نہیں ملی اور یہاں پہ ہمیں ہائنیکس بھی نہیں مل سکے سو میں نے یہی دو ان سے بولا کہ یہی دو آپ پیک کر دیں باقی آگے ہم اور دیکھ لیں گے اور مجھے یہاں پہ سوکس بچائیے تھے ان کے بعد سوکس کی تو بہت اچھی ورائیٹیز ہیں لیکن جس طرح مجھے ونٹرز کے لحاظ سے چاہیے تھے وہ ورائیٹیز نہیں ہیں ہر کلرز کی یہاں پہ ورائیٹیز موجود ہیں اورینج ریڈ گری بلو جس طرح آپ کو چاہیے وہ سب یہاں پہ آپ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سو اب بار ہی آتی ہے تھوڑی سی پیٹ پوجا کی کہ جب آپ صدر آئیں گے آپ کو شاپنگ پہ آتے ہیں تو کچھ کھانا تو بھئی ضروری ہوتا ہے سو یہاں پہ ہم نے سموسا اور آلو چاٹ لیے ہیں بہت ہی مزیک ہیں اب ہم اپنے گھر کی طرف روانگی ہو گئی ہے یہاں پہ ہماری ویڈیو ہوتی ہے آپ کو میری چیزیں بہت اچھی لگی ہوں گی آپ کو جو میں نے ٹور کروایا ہے صدر کا وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا کہ آپ وہاں جا کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں سو اب ہم نے سوچا کہ ہم کچھ برگر برگر لے لیتے ہیں گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی چونکہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور سوہان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے سو یہ مینو کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چیک کر رہے ہیں کہ بس جلی جلی آرڈر کریں اور پھر ہم گھر کی طرف جائیں سو یہ مینو کارڈ چیک کر رہے ہیں اور ہم آرڈر دے چکے ہیں اب ہمارا آرڈر آنے والا ہوگا اور پھر ہم جائیں گے گھر کی طرف سوہان بھی بہت تھگ گئے ہیں یہ مینو کارڈ سے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں سو پلیس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو ضرور لائک شیئر اور کومنٹ میں ضرور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیس لگے اللہ حافظ